اسلام علیکم صرف تین گھنٹے میں پورتگال کے جوب سیکر ویزا کا انویٹیشن لیٹر اب آپ کو مل سکتا ہے یہ میری سکرین پر آپ پروف بھی دیکھ لیں اس لیٹر کی ضرر یہ ہم تین سے چار منٹ میں ویزے کے لیے اپلائی کریں گے اس ویزے کی فیض صرف اسی ڈالر ہے اور آپ آج کی ویڈیو کو اگر غور سے پورا دیکھیں تو خود مفت میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس آتے ہیں تو ایجنٹ اس ویزا کے لیے کم از کم آپ سے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں اس وقت یہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ آپ بچا سکتے ہیں اور خود ہی اس ویڈیو کے ذریعے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کوئی وقت سائے کیے میں آپ کو پہلے سکھاتی ہوں کہ آپ نے یہ ویزا خود کیسے اپلائی کرنا ہے ویڈیو کو سکپ سکپ کر کے نہیں دیکھئے گا تو پروسیجر آپ کو سمجھ آئے گا پھر آپ لوگ میسیج کرتے ہیں کہ جی ویزا ہمارا ہمیں سمجھ نہیں آرہا کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے فارم فل کرنا ہے ایک ایک سٹیپ میں آپ کو بالکل آسانی سے سکھاؤں گی آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ اپنے ویزا کو خود ہی اپلائی کر سکیں آخر میں میں ویزا کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں وہ ضرور سن لیجئے گا کہ آخر یہ ویزا کیا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کون سے آپ کو چاہیے ہیں اس کے بینفٹس کیا ہیں اور پھر پورشکل جانے کے بعد آپ نے وہاں پر جاب اپنے لئے کیسے دھونڈنی ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف یہ جو پورا فارم ہے یہ آپ اپنی موبال پر بھی فل کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور آپ کو کلیر نظر آئے لنک میں ڈسکرپشن میں اٹیچ کر دوں گی وہاں سے آپ نے لنک کھولنا ہے اور اس فارم کے لئے اپلائی کرنا ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف لنک سے آپ نے یہ ورہ ویپیج کھولنا ہے یہی پیج آپ کے سامنے کھولے گا اس پہ آپ نے جا کے یہاں پہ ڈیفرنٹ لینگوڈجز کی اپشن اویلیبل ہے پورچوگیز فرنچ سپینش اور انگلیش آپ نے انگلیش کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ یہ انگلیش ہے سیکنڈ نمبر پہ انگلیش سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس نیچے پورا پیج کھول جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کی پورے پڑھ لینے نہیں ہے کیونکہ اس پہ انہوں نے بتایا واہ سارا کہ جو تھرڈ کنٹری سٹیزنز ہیں اور آنا چاہتے ہیں پورچوگیز وہ کیسے آئیں لنک پہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیچے جو اس میں دیا واہ ہے تو یہ پیج آپ کے سامنے کھول جائے گا یہ ڈیکلیریشن فارم جوب سرچ ویزا اپلیکیشن فارم ہے اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فرس نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے نام کے سپیلنگ ہے میک شور کیجئے گا کہ آپ وہی سپیلنگ یہاں پہ لکھیں تو فرس نیم لکھنا ہے پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے اپنا سر نیم سر نیم کے بعد نیچے آپ نے اپنا لکھنا ہے ڈیٹ آف برث ڈیٹ آف برث میں سب سے پہلے آپ کا سال آئے گا پھر مہینہ اس کے بعد ڈیٹ پاسپورٹ کا نمبر لکھتے ہیں پاسپورٹ کے نمبر کے بعد امیشن ڈیٹ یعنی کہ جس دن آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ بھی اور ڈیٹ کا پیٹرن وہی ہونا ہے کہ سال پہلے لکھا جائے گا اس کے بعد یہاں سے نیچے سے آپ کنٹری سیلیکٹ کر لیں آپ کی نیشنالٹی جہاں کی ہے آپ پاکستان کے زیادہ لوگ ہیں جو میری ویورز تو پاکستان سیلیکٹ کریں گے بے شک آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں دنیا میں کتنے سالوں کی آپ کی ایڈیوکیشن ہے اگر آپ نے چوتھی پاس کیوئی ہے آپ نے آٹھویں پاس کیوئی ہے تو اس سے نیچے والا آپشن تو یہ آپ نے جتنے سالوں کی اپنی کولیفیکیشن اگر آپ بیچلرز ہیں تو وہ اس کے حساب سے اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ ہے آپ کا کس پروفیشنز میں آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹکٹ ہیں اس میں اگرکلچر کا بھی ہے یعنی کہ کسان لوگ فیزیشن ڈاکٹر فارماسیوٹیکل نرسز ہیلتھ اسسٹنٹ یہ سب ہیں اور اگر بیکری کے شیف ہے اگر آپ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہے تو یہ سب سے آخر میں ہے انسکلڈ برکر تو آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے یہاں پہ آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کتنے سال آپ نے کام کیا ہے ایک سال دو سے تین سال دس سال سے زیادہ کتنا ہے وہ سیلیکٹ کر لیں آپ اپنی لانگویج آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہاں سے پھر آپ نے کانٹیکٹ لانگویج اپنی سیلیکٹ کر لینی ہے اس میں انگلیش آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اردو کی آپشن اس میں نہیں اویلیبل ہے یہاں پہ آپ نے کون کون سی فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہیں یہ آپ نے اچھے سے اس کو پڑھ کے اور یہاں پہ آپ نے بس سبمٹ کر دینا ہے تینوں ان کی چیزیں پڑھ کے آپ نے کہ وہ آپ سے کہہ کیا رہے ہیں غور سے ضرور فارم کو پڑھئے گا صحیح انفرمیشن اپنا نام اور سب سپیلنگ آپ کے بالکل پاسپورٹ کے حساب سے ٹھیک ہونے چاہیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے رائٹ کورنر پہ یہ سبمٹ کا بٹن ہے اس کو آپ جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا آپ کو ایک تینکیو کا میسیج آئے گا اور وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ آپ کی یہ اپلیکیشن ہے جوب سیکر ویزا کے لیے یہ سبمٹ ہو چکی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد کچھ لوگوں کے پاس تو دو سے تین گھنٹے میں لیکن کچھ کے پاس دو سے تین دنوں میں یا میکسیم ایک ہفتے میں آپ کے پاس ایمیل آ جائے گی جس میں وہ آپ کو ایک دیکلریشن فارم دیں گے کہ اب یہ فارم لے کے آپ ایمبیسی میں اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں ایمبیسی آپ جہاں پہ بھی ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں پارچگل کی ایمبیسی اگر آپ باہر ہیں یعنی کہ میرے جو میڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں آپ میڈل ایسٹ میں جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ ایمبیسی میں ان کی اپوائنٹمنٹ بک کریں آن لائن بھی بک ہو سکتی ہے ان کی ویب سائٹ کے تھوڑ ایمبیسی کی اور اس کے علاوہ فون کر کے بھی آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو اپنا بائیومیٹرک سبمیٹ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کی انگلیوں کے نشان وہاں پہ لیں گے انگوٹے کا نشان لیں گے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ نے سبمیٹ کرنے ہیں آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس کونسے ہیں جو آپ نے لے کے جانا ہے اس کے علاوہ وہ ہو سکتا ہے آپ کا وہاں پہ ایک چھوٹا سا انٹریو لیں بلکل بیسک سی آپ کی انفرمیشن اس میں پوچھیں گے اور آپ نے وہ ان کو دینی ہے وہاں پہ انٹریو دیں گے تو آپ کو چند ہی گھنٹوں میں ویزا مل جائے گا اگر ان ویزا بھی دو سے تین گھنٹے میں ہی لوگوں کو انٹریو کے بعد مل رہا ہے تو آپ کو بھی بہت جلدی مل جائے گا اگر کوئی بھی کنفیوزن ہے آپ کو اس سے ریلیٹر تو آپ مجھے اس کے لیے ٹک ٹاک پہ میسج کر سکتے ہیں اور میں آپ کی انشاءاللہ کنفیوزن وہاں پہ کلیر کر دوں گی ویسے تو اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں ایک ایک سٹپ میں نے آپ کو فارم کا بتایا ہے آپ اس کے حساب سے فل کر کے اپنی ایزیلی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے اس کی کہ آخر اس ویزا کا آپ کو فائدہ کیا ہے سب سے پہلا تو اس ویزا کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے لیے جاب اپرچونٹیز ہیں آپ اگر آپ میڈل ایسٹ میں کہیں پہ بھی سعودیا قطر یو اے ای میں کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کے حالات سے بہتر ہیں کہ آپ پرچونٹیز کی طرف نکل جائیں وہاں کی نیشنالٹی لینے کے بعد اگر آپ واپس میڈل ایسٹ بھی آتے ہیں تو آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر سیلری ملے گی دوسری بات اگر آپ وہاں سے پرچونٹیز کی نیشنالٹیز یا پاسپورٹ وہاں پہ رہنے کے بعد دو سے تین سال میں واپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ رہ سکتے ہیں آرام سے کہیں بھی پورے یورپ میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو آپ کے لئے ٹرول کرنا کہیں پہ بھی رہنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ پرچونٹیز کا پاسپورٹ پاکستان کے پاسپورٹ سے زیادہ سٹرونگ ہے سیکنڈ ہم اس کی بات کر لیں کہ آخر یہ ویزا کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں آپ اگر انسکیلڈ ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہے آپ کی جو بھی کالیفیکیشن کا لیول ہے آپ اس ویزا کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ایک صرف اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ویزا کے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کی آپ کو اپوائنٹمنٹ پاکستان میں بہت مشکل سے مل رہی ہے جو میرے ویور جو ہیں میڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں ان کو تو اپوائنٹمنٹ بہت آسانی سے مل جائے گی وہ تو جس دن کال کریں اسی دن شام کو یا پھر ایک دو دن کے اندر اندر کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے وہ جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنا یہ کر سکتے ہیں پروسیجر آگے پاکستان والوں کا تھوڑا سا ڈیلے ہے اپوائنٹمنٹ ملنے میں اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ایک بار آپ کو ڈیکلیریشن فارم آئے گا اس کی ویلیڈیٹی ہے تین مہینے کی تین مہینے کے اندر اندر کی آپ کو جو بھی اپوائنٹمنٹ ملے آپ اس پہ جا کے کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ بائیومیٹرک اور انٹرویو اگر آپ کو تین مہینے کے اندر کی نہیں ملتی تو جب آپ کا یہ ڈیکلیریشن فارم ایکسپائر ہونے والا ہے آپ دوبارہ سے اسی پروسیجر کی دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح دو سے تین گھنٹے میں آپ کو ڈیکلیریشن فارم دوبارہ آ جائے گا اور آپ اس کے بحاف پہ جا کے کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنی بھی ٹائم آپ کو لگے گا آپ جتنی بھی پار آپ اپلائے کریں گے یہ آپ کو فوراں سے مل جائے گا ٹرائے کریں کہ آپ کو اگر جلد جلد کی اپونٹمنٹ مل جائے جو بھی پہلی اپونٹمنٹ اویلیبل ہو اس کو آپ بک کر لیں اور اپنا یہ جا کے کریں اپورچنیٹی یہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو مس نہ کیجئے گا بہت آسان ہے جانا پورچگل کی اچھی بات یہ ہے کہ لسپن میں اگر آپ سپیشلی جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے پاکستانی اویلیبل ہیں حلال بھی وہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ اپنی ایشین گروسری شاپس بھی اویلیبل ہیں تو آپ اگر وہاں جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو آپ ایشین گروسری شاپس پہ جاب کر سکتے ہیں آپ ریسٹورانٹ پہ جاب کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی وہاں پہ جاب دھونڈ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹر جاب دھونڈنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آپ کو دوسری جوبز مل جائیں جو آپ دوسری جوبز کر کے وہاں پہ اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اچھا اس میں اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ اپنی لے کے جانے اب ہم ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس اپنی اپوائنٹمنٹ پہ کون سے لے کے جانے ہیں ڈاکومنٹس آپ کو اپنی اپوائنٹمنٹ پہ اپنا پاسپورٹ آپ کو لے کے جانا ہے پاسپورٹ میک شور کیجئے گا کہ آپ کا ویلیڈ ہو اس کی چھے مہینے کی ویلیڈیٹی ضرور ہو اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نئے پاسپورٹ کے لئے اپلائے کریں اور نیا پاسپورٹ نکلوا لیں اس کے بحاف پہ آپ اپنی اپلائے کریں سیکنڈ آپ کے پاس ڈاکومنٹ جو آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو آپ کی جو بھی آپ کی ڈگری ہے سیٹیفکیشن جو بھی ہے آپ اپنے وہ ڈاکومنٹ ساتھ لے گی رہے ہیں تیسرا جس میں ضروری ہے وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پانچ ہزار ڈالر تک کی یا پانچ ہزار یورو تک کی ضرور ہونی چاہیے ہے جس سے آپ یہ ان کو دکھا سکیں کیونکہ یہ ویزا چھ مہینے کا لگتا ہے اس میں آپ چھ مہینے وہاں رہ کے جوب ڈھونڈ سکتے ہیں تو پانچ ہزار یورو پہ آپ انہیں دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے فنڈز ہیں اتنے پیسے ہیں میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے کہ میں وہاں پہ اپنا گزارہ کر سکتا ہوں اگر مجھے جوب نہیں بھی ملے انشاءاللہ ویسے تو آپ کو وہاں جا کے جوب مل جائے گی اور آپ کو ان پیسوں کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ویزا لینے کے لئے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ دکھائیں بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے جو پیسے ہیں یہ ضروری ہے کہ پچھلے اٹھائیس دن جب آپ بینک سٹیٹمنٹ نکلوائیں تو یہ پیسے آپ کے بینک میں پڑے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کسی سے ادھار لے کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے اور کل آپ جا کے وہ بینک سٹیٹمنٹ نکلوا کے دے دیں ایسے نہیں کہ آپ نے کرنا ایک مہینے کے لئے وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور پڑے ہونے چاہیے ہیں پانچ سار ڈالر کا یا پانچ سار یورو کا آپ کنورجن ریٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ اس وقت پاکستانی کتنے بنتے ہیں یہ پاکستان کے بننے کے تقریبا چھ سات لاکھ روپے یا دس لاکھ روپے شاید بنتے ہیں تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے آپ کا یورو یا ڈالر کا اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے پاک روپی کا اکاؤنٹ بھی ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے آرام سے میسج کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا پھر انسٹرگرام پہ اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کو فردر اور ڈیٹیلز بتاتی رہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میچرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویلوگ میں اسلام علیکم